اسلام علیکم میرا نام ہے چوانسے بھاشمی اور یہ ہے مرسیڈیس EQC 400 فورمیٹک 2020 موڈل یہ مرسیڈیس EQC کی فرس جنریشن ہی ہے چونکہ واربائٹ 2019 آنا شروع ہی اور ابھی تک آ رہی ہے اور یہ گاڑی الیکٹرک آ رہا ہے یعنی کہ فلی الیکٹرک اور اس کاری کے بارے میں ایک مزدار فیکٹ یہ ہے کہ یہ گاڑی مرسیڈیس جیل سی کے اوپر بیس رہا ہے جیل سی مشیڈیس کی ایک ایسیوی ہے جو کہ سی کٹیگری میں آتی ہے اور اس کے علاوہ وہ گاڑی پہلے سے ہی ایک ٹیسٹڈ کار ہے جو کہ آلڈی پوری دنیا میں چل رہی تھی تو یہ گاڑی بیسکلی گراؤنڈ اپنی ڈیزائن کی گئی یہ وہی چیسز وہی سسپنشن وہی ساری چیتیں ہیں جو کہ پہلے جیل سی میں آتی تھی یعنی کہ یہ ٹیسٹڈ ہے اور اپرووڈ ہے اور پھر وہی چیسز سسپنشن وغیرہ یوز کر کے یہ گاڑی ڈیویلیپ کی گئی یہ چیز اچھی بھی ہے اور کچھ لحاظ سے بری بھی ہے یہ میں سب آگے کبر کروں گا اور اس کے علاوہ یہ گاڑی مرسی بیس کی الیکٹری کار ہے تو اس میں لیکجری پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے یہ گاڑی لیکجریز بھی کافی ہے تیز بھی کافی ہے زیلو ٹو ہنڈر فائی سیکنڈ میں کرتی ہے اور اس کے علاوہ لکس کے لحاظ سے بھی بہت فیچورسک لگتی ہے اور یہ سب آپ کو صرف تین کروڑ بیس لاکھ پہ رو پہ رو میل سکتا ہے اگر بات کی جہاں سپیسیفک گاڑی کی تو یہ بیس مورٹل ہے تائیس امپورٹ ہے فریش امپورٹ اور اس کے علاوہ ٹوٹل جنور ہے اس کی ڈیمانڈ تین کروڑ بیس لاکھ ہے اور یہ گاڑی سیکنڈ موڈر سپورٹ کے پاس آویلیبل ہے اگر آپ نے اس کڑی کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ پہ سی اگر بیس پر کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیگر موڈر سپورٹ کو وزرک کر سکتے ہیں جو کہ راول پرنڈی میں ڈی ایچ ٹو کا گیٹ ون کے اپسے لکیڈ ہے سیگر موڈرز کی توٹل دو برانچے ہیں ایک راول پرنڈی میں مری روڈ پر لکیڈ ہے اور پھر ایک راول پرنڈی میں جیری روڈ پر لکیڈ ہے ان دور برانچے پر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ گاڑیوں نے کام بھی کیا جاتے ہیں جیسا کہ ٹنٹس، ریپ، سرامی کوٹنگ، پی پی ایف، گریفین کوٹنگ اور اس کے لئے یہاں پہ گاڑیوں نے فیصلت بھی کی جاتی ہیں اور پہ یہاں پہ پینٹ بھوک بھی اویلیبل ہے جہاں پہ گاڑیوں نے بیس کولٹی کے پینٹ کیا جاتا ہے سو گاڑیوں نے کسی بھی طرح کے کام کے لیے سایگر موٹرز and سایگر موٹرسپورٹس is the place اوورالáş، it's a great EQC and today I'm going to review it let's come to the next door of this car یہ مسئلی EQC400 دو اس ار بیس مورل کا front look ہے اور لکس کے لیاسے یہ گاڑی کافی فیچریس سکھ لگتی ہے جیل سیٹ پر ای کافی ہی دیفرین ہے جس سسپنشن بگر اس کا use کیا گیا ہے چیسی بگرہ لیکن اوورال اس گاڑی کی لکس بہت زارہ بیتر ہیں اور یہ گاڑی کیونک ایک الیکٹری کار ہے تو اس میں جو فرنٹ گریل ہے یہ اندر سے کلوز جی ہے اور یہ اپن ہوتی ہے اگر ضرورت ہوتا اگر آپ اس کے اندر نظر ماریں گے تو اندر پاپر بلائنٹس یہ میں ہے جو کہ اپن کلوز ہوتے ہیں وہ میں چیزیں یہ کور کروں گا بھی فیلحال اگر بات کی جیس کاری کے ہیڈ لائٹس کی تو ہیڈ لائٹس کاری کی کافی دیفرنسی شیپ میں ہے ایکیو سی ایکیو ایس ایکیو ایو ای گئی ہے اور یہ ڈی آرنس کی گریل کے اندر تک کنٹینیو کتی ہے یہ ڈیزائن بھی کافی ہوتا ہے گاڑیوں میں ان ہوتا جا رہا ہے گاڑیوں کے گریلز اب ایلومینیٹ کتی ہیں آئی سیون دیکھیں تو اس کی پوری گریل جلتی ہے ایک سیون کی بھی اندر کاریز نو دیفرنٹ اور الیکٹر کارز کا یہ ایک سیمبل بنتا جا رہا ہے اس کے نامہ فرنٹ پر اس کے کافی بڑا مروگرام دیا گیا ہے مرشدیز کا اور اوپر یہ اس کے علاوہ پر نیچے یہاں پہ کچھ ڈکٹس دیئے گئے ہیں جہاں سے یہ گاڑی ہوا سک کر کے بیک سے باہر کرتی ہے تاکہ اس کاری کے ایرو ڈانیمکس بہتر بنے اس کی ڈکٹس یہ کافی زیادہ موٹی ہیں آپ فرنٹ سے کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو آپ کو دوروں ڈکٹس پروپر آرپا نظر آ رہی ہوں گی تو یہ امریکاں سے ایک بیئر چیز ہے باقی کروں میں اس کاری کے فرنٹ پہ کافی سارا یوز کیا گیا ہے پاکنگ سیسر کے سائٹس پہ یہاں تک دیئے گئے ہیں تو یہ یہاں تک کے آپسٹیکلز بھی ڈیٹرٹ کرے گی باقی اس کاری میں ہیڈلیٹس بھی آرومیٹک فیچر کے ساتھ آتی ہیں وائپر بھی اس کے رین سینسنگ آتے ہیں اوپر کچھ اور سینسرز دیئے گئے ہیں اور یہ گاڑی 360 ڈگری کامیرہ سیٹ اپ بھی آفر کرتی ہے تو اس کے فرنٹ پہ بھی ہے کہ یہاں پہ نیچھے کیمرا دیا گیا ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری کے سائٹ پروفائل کی تو یہاں پہ سب کچھ بلکل فلوئی سے دیا گیا ہے یہاں پہ کوئی بھی خاص ایکسپریمنٹ نہیں کیا گئے سب کچھ بڑا سمپل اور سمودھ سا ہے اور اس کی وجہ ہے یہ گاڑی کیونکہ الیکٹری کار ہے تو ان گاڑیوں میں رینج ہی سب کچھ ہوتی ہے رینج کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس کاری کو میکسیمم ایرو ڈینامکس بنایا گیا ہے اس کا بورٹ بکل فلوئی سے ہے چھت بھی، سائٹ بھی، ڈورز بھی، رینز بھی اور اس کا منٹ پربزی اس کے ایرو ڈینامکس ہیں خیر اس کے علاوہ اگر بات کیجئے فیچر کی تو فیچر کے لیہاں سے یہ گاڑی بہت زیادہ ایکوپڈ ہے اس کے سائٹ میرے ریٹریکٹیبل ہیں، اجسٹیبل ہیں ان میں آرٹا کا فیچر بھی آتا ہے انڈیکیٹر بھی دیئے گئے ہیں 360 دیگری کیمیرا سیٹ اپ بھی دیا گیا ہے یہاں پہ اور برائٹس پر مویٹرز بھی ہیں پرس یہ ہیٹیڈ بھی ہیں سائٹ میرے کے لیہاں سے یہ میکسیمم فیچرزن جو کہ ایک کار آفر کر سکتی ہے بھانگی پر یہاں پہ یہ ایکیو سی کا ایک بیش کیا گیا ہے اور اس میں ریم بھی 21 انچس کے ہے جو کہ ای 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 ریمز ہیں یہ میں آگے کمار کروں گا ابھی باقی اس کے لیے اس کاری میں سوفٹ انلوک بھی آتا ہے چاروں ہی ڈورز میں یعنی کہ میں اس کو یہ ہی صحیح لک یہ انلوک کر سکتا ہوں اور پھر اس میں یہ مرشلیز کی کافی سٹرونگ فریلز ہی گئی ہیں رمین ایم کی چو کہ اس کی لکو بیٹر بنا رہی ہیں اس کے مادران کے بعد کی جائے اس کاری کی اپسلود سائٹ پروفائل کی تو سائز کے لیے آسے یہ گاڑی کی بہت زارہ میسیب نہیں ہے لیکن ایمپریشن یہ گاڑی بہت بڑا دیتی ہے اپنی ہیڈلیٹس اور تیلیٹس کی وجہ سے اگر آپ اس کو پچھر میں دیکھیں تو یہ لگے گا فل سائز سیوی ہے یعنی کہ ویٹ کی سائز کی ہے حالانگر سائز میں یہ گاڑی سپورٹس تا ہی تھوڑی سی بڑی ہے ایٹرون سے میں رکھاسی یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن رم یہ گاڑی کیونکہ 21 انچز کی آفر کرتی ہے تو اس کی لک بہت میں سباتی ہے اس کے علاوہ پروفارمکس دیگردی گاڑی آبویس کے لی بہت زبرز دیتی ہے یہ گاڑی چار سو ہوس پر پریس کرتی ہے اور زیرو ہونڈرڈ بھی انڈر فائی سیکنڈ کرتی ہے تو میرے خواستی یہ گاڑی ہے ایک ایبسلوٹ بیٹس ہے خیر اگر بات کیجئے اس گاڑی کی ایبسلوٹ سائی پروفائل کی تو یہ ہائٹ کے لیہاز ہے صرف میرے جتنی ہے باقی یہاں پر سب کچھ بہت ایکسیبل ہے اس پر نیچے ایک فوٹسٹی بھی دیا گیا ہے جہاں سب چھڑ کے اندر بیٹسکتے ہیں لیکن اس کے اب کوئی خاص ذرک پڑی گی نہیں یہ گاڑی کی بہت زرہ اونچی ہے نہیں اس پہ انٹری اور ریکسٹ بھی کافی ایزی ہے آپ پر ہم سی آوچھڑ کے بیٹسکتے ہیں پھر اس کے دورس کے اندر یہ دور سیلز دی گئی ہیں ایکیو سی کی جو کے گلوگ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کاری میں اوپر پر یہ سن روپ بھی دی گئی ہے اس میں ایس کی ہوئی بارا ٹیشٹ کرنے کے لیے کوئی روپ ریز نہیں دی گئی اگر ہوتی تو میں رکھات سے اچھی بات تھی باگی اگر بات کی جائے اس کاری اس اینٹ کی تو یہاں پہ سب کچھ بلینک ہے کوئی فیلڈر وغیرہ نہیں دیا گیا اس کا چارجنگ آوٹلیٹ رائٹ پہ آتا ہے اس کے علاوہ اس کی روپ جو ہے یہ سلوپنگ شیپ میں ہے یعنی کی بیک پہ آکے نیچے ہوتی جاتی ہے اور بلکل بیک پہ آکے کافیت نیچے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں پارکنسے سے یہاں پہ سائٹ سے دیئے گئے ہیں جو کہ سائٹ تک کے آپسکلز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس پہ اوپر پھر پھر یہ کیے اے ایہ بھی دیا گیا ہے ایڈونہ اس کا کیا پرپرز ہے دیفنیٹلی یہ دست سے بچاتا ہوگا اس کو مٹ سے لیکن میری خان سے تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے اور اس کے رائٹ فینڈر پہ اس کا چارجنگ پورٹ دیا گیا ہے اس کا پریس کر کر ہی اوپن کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ دو الگگ چارجنگ پورٹ دیا گیا ہے جو آج آپ اسڈر کو چارج کریں گے آپ اس کو گھر پہ بھی چارج کر سکتے ہیں اور فاسڈر پہ بھی چارجنگ ٹائم ڈ پی وہ چارجنگ پہ چارجنتے ہیں گھر میں یا سپر چارجنگ پہ اس کے لابے آگه باڈ کی جسٹ کاری کے ریلوکی تو یہ بھی موسٹی لیٹری کارس جیسا ہی ہے بیک پیس پہ یہ کافی بڑا LED بار کنٹیلیوں کتا ہے پوری ہی ٹرنک کے اندر اور اس کے لابے اس کے لیٹس بھی کافی سلیک سی ہیں یہ فولی LED میں ہے اور اس کے لابے باقی یہاں پہ سب کچھ بڑا سرل سا ہے EQC, 400, 4 متر کی بیجنگ بھی گئی ہے اور اس میں بیک پیس پہ بھی پرکنی سینسر آتے ہیں ویڈشیل ویپر بھی آتا ہے اس کے لابے اس کے لیٹس کو لگتنے کے لیٹس رنگ لے یہاں پہ اکپے کافیزیکل ریز بھی دیا گیا ہے جو کہ ہیڈن ہے اس کے مرسلی ریز کے سینس کارے گے تو اس کا ٹرنک آتومتی کلی ریس ہوگا لائک دس اور یہ ٹرنک ہے بی پاوری اس کے لیٹس کو دیکھتے ہیں لگتا نہیں ہے بٹ یہ ہے ٹرنگ کے بیشیل اس کاری کی کافی چی خاصی سپیشیس ہے یہاں پہ آپ اچھا گاس ماندل سکتے ہیں چار سے پانچ لوگوں کا اس نیچے دن کے لیٹ کو اٹھا کے آپ ایک اور ایسے سکتے ہیں چاپ پر چھوٹے بڑے ٹول سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کاری کے رویر سیٹس کو بھی آپ یہی سے ہی فونڈ کر سکتے ہیں لائک دس اس طرح سے پھر اس کے علاوہ بوٹ کے اندر اس کے بوٹ سیپریٹر بھی آتا ہے جس کو آپ ڈیٹیش بھی کر سکتے ہیں بار بھی رہ سکتے ہیں فونڈ فونڈ یہ سی طرح سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ باہر ترنک کے ہیٹ کو بھی آپ اجنسруп کے سکتے ہیں جس میں میں نے پہلے بھی گائٹس بنائی بھی ہیں ڈرنک اس کاری کا پاؤا ہے اس کے اب čس لوڈ ڈو ڈو ڈیز میرے کیا کیے سے بہت عیاء بہت بہت طور رہے ہیں اس کے علاوہ حال آج سوڈ کر آپس کو چین Bond ویلی کام کر اس کاری کا باٹم کرتا ہاتا ہے اور یہ ہے بھی 3 سپوک اس طرح کا سٹیرنگ ویل مرسل بھی کلاس میں بھی آتا ہے ایک کلاس میں بھی آتا ہے لیکن اس میں سچنگ وغیرہ کافی بیتر دی گئی ہیں اس کے لیٹس پوک جو کنٹرول دیا گئے ہیں یہاں سے اب اس کے ملتی ویڈیا کے بیچے نیوگیٹ کر سکتے ہیں رائٹ والے کنٹرول سے اب اس کا کروز انیبل دیسے بدل سکتے ہیں اور ان دونوں ہی سپوک پر بلیک بیری کی طرح کے ٹریک پیٹ دیا گئے ہیں اس کے سٹیرنگ کے بچے رائٹ سائٹ بیس کا گے شیفٹر دیا گیا ہے لیٹس پر بینشل واشر دیا گیا ہے اور سب بیشے یہاں پہ اس کی سکرین دی گئی ہے سکرین اس کاری کے کافی میسیو ہے اور یہ پوری ہی ڈیجیٹل ہے اس کو آپ بہت حد تک انفیگر کر سکتے ہیں اس کے آپ تھیمز کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور ہیڈزرڈ ڈسپلے کو بھی ایڈجس کر سکتے ہیں تھیمز بھی اس کاری میں مرسیڈیس ای کلاس کی طرح تین آتی ہیں سپورٹ کلاسک اور پروگریسیو لیکن مرسیڈیس ای کلاس میں یہ میٹر آتا و کافی بڑا ہے سائز کے لحاظ سے یہ تھوڑا چھوٹا ہے شرنک ہے لیکن نند درس فیچرز یہ گاڑی آلماس ویسے ہی آفر کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے میٹر کے سارے کو سکرین بھی اٹیجڈ ہے 12.5 انچز کی جو کہ اس کاری کا ملٹی ویر سسٹم ہے اس کو مرسیڈیس ایم بی یو ایکس کہتا ہے یہ سکرین ای کلاس میں بھی آتی ہے لیکن وہ کافی ہے تک اسے بڑی ہوتی ہے بر فیچرز کے لحاظ سے سیم ہی ہے اس میں ایک چیت ایکسٹر آتی ہے اس کمپیر ڈو دیٹ کار اور وہ ہے ایکیو کی سیٹنگز ایکیو میں گاڑی اس کاری کی ایلیکٹر موٹر کی سٹر شو کرواتی ہے کہ گاڑی کتنا چارج ہوئی ہے کتنا چلے گی اس طرح بہت سائی چیز ہیں اس کے اگر آپ کی چارجنگ بلکل لو ہے تو یہ گاڑی آپ کو سنابت کی چارجنگ شو تو کروائے گی لیکن وہ ڈیم شو کروائے گی کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے اس کے لابے پر یہاں پہ کمپر ڈنکلوینیس کی بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں یہاں سبس کی ایمی لائٹنگ کی zones کو بھی define کر سکتے ہیں اور اس کے لابے اس پر انڈر اوٹو اپرکار پلے وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ ڈیفنیٹلی آج کلکہ نیٹ بن چکی ہیں پھر اس کے لابے ڈیزائن کے لحاظ سے بھی ڈیشپورڈ کافی اتھک ڈیفرنٹ ہے اس میں بہت ڈیفرنٹ گریلز بھی گئی ہیں جو کہ اس کے لکس کو بیتر بنا رہی ہیں اور اس کے لابے پر نیچے یہاں پر اس کے ایرمیٹس دیئے گئے ہیں چو کہ کافی انکنویشنل سے ہیں اس کا ڈیزائن بھی انکنویشنل ڈیفرنٹ دیا گیا ہے جہاں سے آپ سی ٹو سی چارجر لگا کے اپنا فون چارج کر سکتے ہیں بیک پیک ٹریک پیٹ دیا گیا ہے چونکہ لیٹس ای بیو ایکس والا ہی ہے یہ بیسکلی فلائٹ ہے مرسیڈیز ای کلاس میں یہ دوزار اکیس کے بعد سانے شروع ہوا ہے اس کاری نے بھی دیا ہے حالکہ یہ گاڑی دوزار بیس موڈل ہے اس کے لاتے یہاں پہ کچھ اور کنٹرول دیا گئے ہیں جیسے کہ 360 ڈگری کیمرہ کے ایک وائد لنک کے اور سے بھی اس کا سینٹر گو سول دیا گیا ہے سینٹر گو سول ہے اس کاری کا کافی ہے تک سی کلاس جیسا ہی ہے اور اس پیس کے لیہا سے بھی بہت زیادہ سپیشیس نہیں ہے اس میں بھی چارجنگ پورٹس دیے گئے ہیں اور اس کے لاتے بات کیجئے اس کاری کی سیڈز کی تو سیڈز بھی اس کاری کی لیڈر کے فنش میں ہیں اور یہ کافی گریپی ہے ان میں تھائے سپورٹ بھی آتے ہیں جن کو آپ مینویلی آگے پیشے کر سکتے ہیں اور ان میں لمبار سپورٹ بھی آتے ہیں جس کو آپ اوپر نیشے آگے پیشے کر سکتے ہیں پھر اس کے لاتے بات کیجئے اس کاری کے دور پینلز کی تو یہ بھی کافی انکنونیشنل سے ہیں اس میں بھی کافی ساری گریلز لی گئی ہیں کاربن فائبر کا پیٹرن فالو کیا گیا ہے اور اس میں ڈرائیور اور پیسنجر دونوں گے سیڈز الیکٹرونگی جیسٹر بھی آتی ہیں پلس ان میں میموری والا فنشن بھی آتا ہے پھر یہ ہیٹڈ بھی ہیں اس کے لاتے بھی ہیڈلائٹ کے کارٹرول بھی یہی پرائٹ پہ دیئے گئے ہیں اور اس کاری میں ہیڈلائٹس بھی میٹرکس ایڈی والی آتی ہیں جب آپ اس کاری کو آن کرتے ہیں تو اس کی ہیڈلائٹس بھی بڑا مذک ایفٹ دیتی ہیں جو آپ کو یوزیلی باقی کارٹس میں دیکھنے کو نہیں ملتا پھر اس کے لاتے بھی بات کی جائے اس کے وینتی میرے کی تو یہ درائیوار پیسنجر دونوں کے لیے دیئے گئے ہیں ان میں لائٹس بھی آتی ہیں اور اس کے لاتے بھی میرے بھی اس کاری میں آٹو ڈیممگ والا ہے سینٹر میں اس کے مسلی سی کلاس ویسا پینل دیا گیا ہے جس میں کیون لائٹس آتی ہیں اس کی اور یہ گاڑی سن روپ آفر کرتی ہے پرانونا بھی گروپ آفر نہیں کرتی باقی اگر بات کیجئے ائر بیکس کی تو اس کاری میں آٹھ آتے ہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری میں درائیوار پیسنجر کے لیے سیٹنگ کپیسٹی کی تو یہ بیگ پر کافی سپیشیس ہے لیکن دو لوگوں کے لیے میرے پاس یہاں پر لائٹروم کا بلکل بھی کوئی اشیو نہیں ہے اور ہیڈروم کا بھی لیکن یہاں پر تھرڈ پرسن نہیں بیٹھ سکتا تھرڈ پرسنگ کے لیے یہاں پہ ایک بہت بڑا حمد دیا گیا ہے تو اس کا پاؤں رکھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن نند علیس یہاں پہ دو لوگوں کے لیے ایماریٹیز اچھی دی گئی ہیں اس طرح سیکھ کے بیگ پہ ائر بیٹس بھی آتے ہیں سینگر لائٹر بھی آتا ہے دو چارجنگ آکٹر آتے ہیں سینٹر میں سینٹر کو سول دیا گیا ہے جس کو نکال کے آپ ایزن آمریس کر سکتے ہیں اس کو پھر اس کے بیچ میں ایک ڈرور بھی آتی ہے اور یہاں پہ دو کپ پھولٹس بھی دیے گئے ہیں جن کو آپ اس طرح سے بھائے نکالیں گے پھر اس کے علاوہ بیگ پہ ائر بیگ آتے ہیں آئر سلوک کے پورٹس آتے ہیں سیڈ برڈس آتی ہیں کیابل لائٹس آتی ہیں سانڈ سسٹم بیگ پہی برمیسٹر کا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس گاری کے انڈر تہور والے ایریا کی تو یہاں پہ کوئی فرنک نہیں دیا گیا یہ گارڈ جیل سی سے کنورٹ کی گئی ہے ایکیو سی میں یعنی کہ انجن والی کاف سے الیکٹرک کار میں اور اس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی فرنک نہیں ہے جو گاریاں ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں الیکٹرک کار بننے کے لیے جیسا کہ ای ٹرون ہو گئی ٹیسلا ہو گئی بہت سارے اور بھی گاریاں ان میں فرنٹ پہ یہ جگہ خالی ہوتی ہے اس کو جب انجن نکال کے الیکٹر موٹر لگائی گئی اس کے اندر ہے تو یہاں پہ کچھ جگہ بچی نہیں اور اس کی وجہ سے اس میں یہ ایریا سارا بند ہی ہے یہاں پہ یہ مسیدیس کا جسٹ بیش دیا گیا ہے اور اگر آپ یہ ایریا اٹھاتے ہیں تو نیچے اس میں الیکٹرک کمپننٹس دیئے گئے ہیں بہت سارے تو میرے خواہ سے یہ ایک ڈاؤن سائیڈ ہے آم گاڑی کو کنورٹ کرنے کی لیکن اس کی اپس ایڈیا ہے کہ یہ گاڑی آلیڈی ایک ٹیسٹڈڈ کار تھی جیل سی جو کہ آلیڈی بہت سارے ایریاس میں چہن رہی تھی تو اسی کا سپنشن بغیرہ یوز کر کے یہ گاڑی بنا دی گئی اور اس میں کوئی نئے پورس نہیں نکلے گے جیسے کہ یوزیل نئی گاڑیوں میں نکلتے ہیں پھر اس کے لئے بڑڈ اس گاڑی کا ہیڈرائی اپن ہوتا ہے اور اگر بات کیجئے اس کو سٹیٹس کی تو اس پہ الیکٹرک موٹر ایڈی فائیف کلو بارٹ کی دی گئی ہے جو کہ آپ کو تقریباً سارے چار سو کلو بیٹر تک کی رنج پروائیڈ کر سکتی ہے ڈیپینڈنک پوائنٹ ڈیائنگ پیٹرن چارجنگ گاڑی اوورنائٹ ہوگی اگر آپ اس کو آم چارجر پر چارج کرتے ہیں تو یعنی کہ آگر یہ گاڑی زیرو ہو گئی ہے تو آپ اس کو چارجنگ پر لگائیں گے تو یہ گاڑی رات تقریباً دس گیارہ بیج اگر آپ لگاتے ہیں تو صبح دس گیارہ بیج تک فل ہو چکی ہوگی اور پھر اس فل چارج میں یہ گاڑی پانس کلو بیٹر چلے گی اگر آپ اس کو دے ٹو دے یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ آفس گئے تھوڑا بات پھر گھر آگئے اور یہ گاڑی پچاس سو کلو بیٹر چلی ہے صرف تو وہ والا چارج اس کا ایک دیڑ گھنٹے کے اندری ہو جائے گا جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کاڑی میں الیکٹرک موٹر 85 کلو بارٹ کی آتی ہے تو یہ گاڑی اگر انجن کے ساتھ سے لیکھا جائے تو چار سا ہرس پر پریس کتی ہے جو کہ ایک بہت ہیلدی فگر ہے اس بڑی سائز کے لحاظ سے اور یہ گاڑی کیونکہ الیکٹرک ہے تو آپ کو کوئی فیل کی گوز آئے گی نہیں باقی یہ گاڑی 0-100 بھی انڈر 5 سیکنڈ کرتی ہے جو کہ میرے خواہ سے ایک بڑا مزیدار فگر ہے یہ تھا اچھ کے ریویو اگر آپ اس کے بعد اگر آپ کے بعد کیجئے اس کاڑی کی ٹائر سائز کی تو ایکیو سی 400 میں جو ٹائر سائز آتا ہے یہ ہے 235 245 اور 21 اس پہ 21 انچز کا ریم دیا گیا ہے جو کہ لکس کے لحاظ سے بڑا مزیدار ہے اس کی سپوکس کافی تینڈ دی گئی ہیں اور یہ ایمچیو آلریم ہے جو کہ اس کاڑی کو کافی فیشوریس سے لک دے رہا ہے پھر ٹائر بھی اس کاڑی نے مشرن کا ہے جو کہ ایک اچھا ٹائر ہے اور اس کی رائٹ کافی سمودھ ہے اس کاڑی میں جو ایر کے ڈکٹس ہیں ایرو ڈائنمکس کے یہ بہت زیادہ بڑے دیے گئے ہیں اتنے بڑے ڈکٹس میں نے پہلی بار کسی کار میں دیکھے ہیں لیکن سل یہ اس کاڑی کے ایرو ڈائنمکس کو بہتر بناتے ہیں پھر اس کے لابے اس کاڑی میں الیکٹرانک پاور سریع انٹریشن کنٹرول اے بی ایس ڈرائنگ موڈز اس طرح کی بہت سائچی دیں آتی ہیں جو کہ اس کی رائٹ کو اور بھی بہتر بناتی ہیں یہ تھا آج کے ریویو اگر آپ کی ریویو پسند آیا ہے تو اس کی ریویو کو لائک کیجئے میرے سل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو پاس گارٹ سے ایرلیڈیڈ کوئی بھی رائے ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئے ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جو یہ گارٹیں دینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا تینکیو تینکیو